بسم اللہ الرحمن الرحیم اونٹنی اس سے آگے نہیں بڑھتی تھی یا حمید نے یوں کہا وہ پیچھے رہ جانے کے قریب نہ ہوتی پھر ایک دہاتی ایک نوجوان اور قوی اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے ان کا اونٹ آگے نکل گیا مسلمانوں پر یہ بڑا شاق گزرا لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ دنیا میں جو جیز بھی بلند ہوتی ہے کبھی کبھی اسے وہ گراتا بھی ہے موسیٰ نے حماد سے اس کی روایت طول کے ساتھ کی ہے حماد نے ثابت سے انہوں نے آنس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو بہت تر ابو اسحاق نے بیان کیا کہا کہ میں نے عمرو بن حارث رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد سوائے اپنے سفید خچر کے اور اپنے ہتھیار اور اس زمین کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کر دی تھی اور کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو تہت تر ابو اسحاق نے بیان کیا برابن عاظب رضی اللہ عنہ سے کہ ان سے ایک شخص نے پوچھا اے ابو امارہ کیا آپ لوگوں نے مسلمانوں کے لشکر نے انہیں ان کی لڑائی میں پیٹھ پھیر لی تھی انہوں نے فرمایا کہ نہیں خدا گواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھ نہیں پھیری تھی البتہ جلد بعض لوگ میدان سے بھاگ پڑے تھے اور وہ لوٹ میں لگ گئے تھے قبیلہ حوازن نے ان پر تیر برسانے شروع کر دیئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے اور ابو سفیان بن حارس اس کی لگام تھامے ہوئے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں نبی ہوں جس میں جھوٹ کا کوئی دخل نہیں مائے عبد المطلب کی اولاد ہوں سحی بخاری حدیث نمبر 2874 سفیان سوری نے خبر دی انہیں معاویہ ابن عساق نے انہیں عائشہ بن تطلحہ نے اور ان سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا جہاد حج ہے سحی بخاری حدیث نمبر 2875 سفیان سوری نے بیان کیا اور ان سے معاویہ نے یہی حدیث اور ابو سفیان نے حبیب بن ابی عمرہ سے یہی روایت کی جو عائشہ بن تطلحہ سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ہے اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات نے جہاد کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا کہ حج بہت ہی عمدہ جہاد ہے سحی بخاری حدیث نمبر 2876 یونس بن یزید ایلی نے بیان کیا کہا میں نے ابن شہاب زہری سے سنا کہا کہ میں نے عروہ بن زبیر سعید بن مسیبہ القمہ بن وقاس اور عبیداللہ بن عبداللہ سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سنی ان چاروں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مجھ سے تھوڑی تھوڑی بیان کی عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جانا چاہتے جہاد کے لیے تو اپنی ازواج میں قرآن ڈالتے اور جس کا نام نکل آتا انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے جاتے تھے ایک غزوہ کے موقع پر آپ نے ہمارے درمیان قرآن دازی کی تو اس مرتبہ میرا نام آیا اور میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی یہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے صحیح بخاری حدیث سمر دو 1881 انہس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اہد کی لڑائی کے موقع پر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے جدا ہو گئے تھے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آئیشہ بنت ابی بکر اور امی سلیم رضی اللہ عنہ انس رضی اللہ عنہ کی والدہ کو دیکھا کہ یہ اپنے ازار سمیٹے ہوئے تھیں اور تیز چلنے کی وجہ سے پانی کے مشکیزیں چھلکاتی ہوئی لیے جا رہی تھیں اور ابو معمر کے علاوہ جعفر بن مہران نے بیان کیا کہ مشکیزیں کو اپنی پشت پر ادھر سے ادھر جلدی جلدی لیے پھرتی تھی اور قوم کو اس میں سے پانی پلاتی تھی پھر واپس آتی تھی اور مشکیزوں کو بھر کر لے جاتی تھی اور قوم کو پانی پلاتی تھی میں ان کے پاؤں کی پازے بے دیکھ رہا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اسی